اسلام علیکم سر میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے اس میں غلطیاں ہم لو کرتے ہیں زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں شراب نوزی حرام ہے زنا حرام ہے مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط ہیں اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہی اسلام میں بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں نا مطلب کے قومن ہیں ان میں تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزگ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑتے ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں صرف عبادت کا طریقہ اور ہے باقی بس بحثہ آپ کا نام کیا ہے راول رام راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زینہ حرام ہے بلکل صحیح فرماتے ان کی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے بلکل صحیح فرماتے آپ نے اگر میری تقریر سنیں ہندوئزم اور اسلام میں اقصانیت آپ نے سنیں وہ تقریر کو جی جی اچھا وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں ایک شرطی اور ایک سمیتی شرطی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آتی بھگوان کے طرف سے سمیتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے شرطی میں آتا ہے وید این اپنیشت سمیتی میں آتا ہے ماں بھارت رامائین بھگوت گیتہ منوسمیتی ایٹسٹر آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوں کے اپنیشت تو شرطی ہے چھندوں کے اپنیشت چپٹر نمبر سیکس سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک ناکس یاکسیجہ بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو ناکس یاکسیج جینیتہ نا پہ دیپا ناکس یاکسیج جینیتہ نا چہ دیپا مطلب اُس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے صحیح لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس نا تس سرپتیمہ آستی پرتیمہ کے معنی ہوتی ہے سانسکرٹ میں اکس پچھر فوٹو سٹیچو آئیڈل پینٹنگ نا تس سرپتیمہ آستی اُس بھگوان کی کوئی آکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی فوٹو نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں یہی لکھا ہے یجورویج چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں بھی نا تس سرپتیمہ آستی تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو حدیث کو بازو رکھو آپ مورتی پوجہ میں مانتے ہیں بھائی صاحب سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں ادروائیز دیوتاں ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں انہیں کر سکتے صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے اس کی مورتی بھی جائز ہے یہ کہاں لکھائے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے کدھر لکھائے میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا اسری مرابر ہمارے حساب سے میرے بھی اللہ میں مانتا ہوں لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہ ہی اللہ میں مانتا ہوں اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہیں وَلَمْ يَكُلْ حُقُفُ وَنَعَدْ بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب ہمارے گیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے تقبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے تو میری درخواست ہے کہ جب گیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈھرنے لگنا چاہے انہیں لگنا چاہے کہ آپس میں ہم بھائی چاہ رہا ہے ان کو ڈھرنے لگنا چاہے ڈرتے ہیں ماشاء اللہ لیکن آپ ایسا ہم مت کرو کہ اڈر جائے بھائی صاحب بھائی صاحب تقبیر کہہ رہے ہیں تو ہمارے حساب سے جس کی مرسی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں اور یہ وید میں بھی لکھی لائے آپ اس کون میں مانتے ہیں سر وہ تصور ہے ہمیں بھی پتے ہیں کہ اس میں خدا نہیں ہے وہ ایک تصور ہے ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مرتی بنائے تو غلط ہے تو یہی میں کہتا ہوں آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کر رہے ہیں تو آپ بھی جنت میں جائیں گے صحیح بات ہے بلکل ہم نہیں کرتے ہیں ہم اپنا مذہب پر فالو نہیں کرتے ہیں میرا فارمیلہ بہت ایزی ہے صحیح قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے آپ اپنی آج مانیں جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے کمس کم اس پہ تو عمل کریں میرا فارمیلہ یونیورسل ہے پورا بھائی چاہ رہا ہے میں کہتا ہوں بھائی بائیبل کو لے کے آؤ وید کو لے کے آؤ قرآن کو لے کے آؤ وید کافی بڑی ہے بائیبل قرآن سے تین گناہ بڑا ہے ہم آج وعدہ کریں کہ جو یقصہ ہے کمس کم اس پہ تو عمل کریں جو یقصہ نے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے کل بحث کریں گے جو یقصہ اس پہ تو عمل کریں بائیبل میں لکھا ہے وید میں لکھا ہے خدا ہے کہ خدا کا عقص میں اگر آپ خدا کا عقص بناتے تو آپ وید کے خراب جاتے صرف کرشن کا بناو تو بھی غلط ہے سر وہ بھگوات گیتہ میں لکھا ہے اس لئے بھگوات گیتہ سمرتی ہے بھگوات گیتہ ماں بھارت کا حصہ ہے صحیح کیا نہیں صحیح تو ماں بھارت ایک سمرتی ہے سمرتی شرطی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے اگر سمرتی اور شرطی میں ٹکرا ہو ہے تو ہم شرطی کو مانیں گے سمرتی کو نہیں وید اور اپنشت سب سے اوپر ہے صحیح تو آپ کا ایک پی ایش ڈی ٹیچر ہے وہ کچھ کہتا ہے اور ایک بیشلر ہے آپ پی ایش ڈی والے استاد کو مانیں گے ہیں جو بیشلر کے ڈگری والے استاد کو مانیں گے کس کو مانیں گے کون سے استاد کو مانیں گے پی ایچ ڈی سر پی ایش ڈی تو آپ کا پی ایش ڈی وید ہے صحیح تو اگر آپ مورتی پوجہ چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے بھوش پرانا بھی ہے کل کی پرانا ہے اور آپ میری تقریر سنیں گے ایک تقریر ہے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ سترہ اس میں لکھا ہے کہ ایک اوتار آئیں گے آخری اوتار آئیں گے جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب بھگوان یاس مطلب اس کا بندہ اس کا سرونٹ عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے اس کے ماں کا نام ہے سمتی سمتی سانسکرٹ میں مطلب آمن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمینہ وہ پیدا ہوں گے ایک آمن شہر میں مکہ اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے قریش کے قبیلے میں اس کے چار قریب دوست ہوں گے ذکر ہو رہے خلفہ راشدین کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے دو گھنٹے کی تقریح دے سکتا ہوں تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر میں پڑھی نہیں ہے میں نے میں بھی بھاس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے اس لئے مجھے پتا نہیں ہے اس میں نہیں پڑا تو غلطی کس کی میری یہ میری غلطی ہے میں مان رہا ہوں ہمارے ایسے کروڑا لوگ ہیں جو نہیں فولو کرتے ہیں ہمارے مذہب کو اس لئے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے دیکھا ہے پانچ لاک دس لاک پچیس فیصد بیس فیصد گیر مسلم ہوتے بیس فیصد ہندو ہوتے تو دس لاک کا بیس فیصد کتنا وہ دو لاک یہ دو لاک کا تو مجمع نہیں نا کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور گیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں وہ پالیٹیشن ہیں جو پرابلم ہوتا ہے ان کو ووڈ بینک کا پرابلم ہے ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی ہندو جب میرے تقریر سنتے کہتے ہیں کہ دو گھنڈے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے چالیس سال ہمیں پتا نہیں تھا ابھی جو میں حوالہ دیا ریفرنس کے ساتھ آپ کے کتاب کا حوالہ دیا تو آپ اگر سچے ہندو ہے تو آپ کو ماننا پڑھیں گا کہا ایک بھگوان ہے اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ اپنے کتاب پر عمل کریں گے جی کروں گے اور جو چیز یقصہ ہے کہ مسلم اس پر تو عمل کرو جو تقراب ہے وہ بعد میں میں جانتا ہوں میں نے تقریر کیے اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھے لیا شراب پی نعرہ میں قرآن میں لکھے لیا آپ کے مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوش کھانا آرہ میں اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوش بیچیں گے تو جو الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کھانا چاہیے یہ کدھر حدیث میں نے لکھے لیا ہے نہ قرآن میں لکھے لیا ہے آپ کی مذہبی کتاب منوسفریتی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کھانا آرہ میں کھانا آرہ میں اگر وہ سور کا گوش بیچتا ہے تو صحیح تو اگر آپ صحیح ہندو ہے آپ کی مذہبی کتاب پڑھو آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغم دیں گے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری پیغم ہے قرآن مجید صحیح تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑھیں گے آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے اللہ ہدایت دیا میرے وجہ سے نے اللہ نے انہیں ہدایت دیا کہ میرے تقریر کے بعد کئی لو چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر میں نے ابھی دیکھنا ہے جاگے پڑھنیاں کتاب اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے صحیح بات تو میری آپ سے درکاست ہے کہ آپ میرا ویڈیو قسٹ ہندوزم اور اسلام میں اقسانیت دیکھئے اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھئے اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسپ کرو اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے راہ نجات بنیں گے انشاءاللہ باتتارے کے بعد موسیقی